بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور بہت ہی خوش ہوں گے بلیک سپورٹس پرکوینٹیشن اور ٹیننگ سے ملتا جوتا ایک اور مسئلہ بھی ہے جو کہ ہمارے ہاں بہت زیادہ پائے جاتا ہے لیکن اس پر ہم بہت ہی کم بات کرتے ہیں اور وہ ہے بلیکنیس یا ڈارکنیس اراؤنڈی ماؤت یعنی کہ جو ہمارے ہونٹوں کی بیرونی سائیڈوں پر چہرے کی صورت میں ایک بھردی سے سیاہی نمودار ہو جاتی ہے اور بہت سے لوگوں کے ساتھ یہ پرابلم بہت زیادہ ہوتی ہے ان کا باقی فیس تو بہت زیادہ ساف ہوتا ہے کچھ لوگ کریمز وغیرہ یمز کرتے ہیں تو چیکز وغیرہ یا فارہیڈ ایریا ہے ان کا ساف ہوتا ہے لیکن جو لیپس کے اراؤنڈ بارے جگہ ہوتی ہے اس کے علاوہ جو چین کا ایریا ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ڈارک ہوتا ہے اور وہ اپنے جو ہے فیس سے ایک الگ ہی نظر آ رہا ہوتا ہے تو جو کچھے رہے جس کی وجہ سے ہمارا جو فیس ہے وہ بہت زیادہ بدرما نظر آتا ہے تو اس کے لیے ہم لوگ ایک انتہائی آسان اور سادہ سی ریمڈی بنائیں گے جس سے بنانا بہت ہی آسان ہے اور اس میں جو انگریڈینٹ یوز ہوں گے وہ بھی بہت ہی لا جواب ہیں تو چلے ہم اپنے ریمڈی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس فیس پیک کو بنانے کے لیے ہم لیں گے نیڈ انکلین باؤ اور سب سے پہلے ہم لوگ جو اس میں چیز یوز کریں گے وہ ہے سوڈی سوڈی ارگر میں موجود ہوتی ہے جو کہ ہم لوگ حلوہ وغیر بنانے کے لیے یوز کرتے ہیں یہ وہی سوڈی ہے سوڈی ہم لوگوں نے اس میں یوز کرنے ہیں دو چمت سوڈی ہماری سکن کے لیے بہت زیادہ بیسٹ ہے یہ ہماری سکن سے پیگمنٹیشن کو ریموو کرتی ہے سکن سے ڈیٹ سیلز اور ڈیٹ کو ریموو کر کے ہماری سکن کو فلالیس اور بہت زیادہ برائٹ بنانے میں اہم کردار ادا کرتی ہے اس کی جو ایک خصوصی یہ بھی ہے کہ ہماری سکن کے لیے بلکل بھی ہارش نہیں ہے یہ ہماری سکن کے لیے ایک انتہائی زبردست قسم کا سکرب کا بھی کام دیتی ہے سیکنڈ نمبر پر جو ہم لوگ اس میں چیز یوز کریں گے وہ ہے ایلویرہ جیل ایلویرہ جیل ہم لوگ اس میں یوز کریں گے ایک چمچ ایلویرہ جیل ہماری سکن کے لیے بہت زیادہ بیسٹ ہے یہ سن برن اور ایکنی کے لیے اور اس کے لیے ہائپر پگمنٹیشن کے لیے بہت زیادہ بیسٹ ہے یہ ہماری سکن سے ڈرٹ کو بھی ریموو کرتا ہے اور ہماری سکن کو ڈیپلی کلین بھی کرتا ہے نیکسٹ ہم لوگ اس میں یوز کریں گے ملک یعنی کے دودھ آپ لوگ پوشش کیجئے کہ جو ہے رواب ملک یعنی کے کچھا دودھ آپ لوگ وہ یوز کریں اگر وہ نہ ہو تو جو بھی موجود ہو آپ لوگ وہ یوز کر سکتے ہیں ملک ہم لوگ اس میں اتنا یوز کریں گے جس سے یہ پیسٹ بن گئے دودھ ایک بیسٹ کلینڈر ہے اور یہ ہماری سکن کو اچھے طریقے سے موسترائز بھی کرتا ہے اور ہماری سکن کو دیپلی کلین کر کے ہماری سکن کو یہ سموت بھی بناتا ہے اس کو اچھے طریقے سے مکس کر لیں اور لاسٹ میں جو ہم لوگ اس میں انگریڈینٹ یوز کریں گے وہ ہے ہلدی یعنی ٹرمیلک یہ ہم لوگ نے اس میں صرف ایک کٹ کی یوز کرنی ہے ان سب چیزوں پر اچھے طریقے سے مکس کریں ہلدی ایک انٹی بیکٹیریل ہے جو کہ کسی بھی قسم کی ہماری سکن پر انفیکشن وغیرہ ہوئی اس کو بھی ختم کرتا ہے اور اس کے علاوہ ہماری سکن کو سموت بھی بناتی ہے ان سب چیزوں کو اچھے طریقے سے مکس کریں مکس کرنے کے بعد آپ لوگ اسے پانچ یا چھے منٹ کے لیے رکھا رہنے لیں اس کے بعد آپ لوگوں نے اسے جو ہے اپنے لپس کے آراؤنڈ یا اس کے علاوہ جو بھی آپ کی جس جگہ پر ڈارک نیس ہے آپ لوگ اس کو وہاں پر اپلائی کرنے کے بعد دس سے پندرہ منٹ تک آپ لوگ اسے لگا رہنے دیں اس کے بعد آپ لوگ نرم ہاتھوں کے ساتھ اس کا مساج کرتے ہوئے اس کو جو ہے ریموو کر دیں آپ لوگ دیکھیں گے کہ اس کے یوز سے آپ کی جو ہے ڈارک نیس ہے یا جو بھی آپ کی اس کی بہت زیادہ ڈل ہوئی ہے اس سے وہ ریموو ہو جائے گی اس فیس پیک کو آپ ڈیلی بھی یوز کر سکتے ہیں اور اگر اس کے علاوہ آپ لوگ جو ہے ویک میں دو سے تین مرتبہ بھی یوز کر سکتے ہیں امید کرتی ہوں کہ آپ لوگوں کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ لوگوں کو ہماری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور ہمارے چینل کو بھی سبسکرائب کیجئے دعاوں میں یاد رکھی گا اپنا دھیر سارا خیال رکھیں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ